نیب ترامیم کے خلاف ای ٹی آئی کے درخواست کی سماس سپریم کورٹ نے ترامیم خلاف آئین ہونے پر حکومت سے جواب مانگ لیا نیب اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری ترامیم کے بعد کسی کو فائدہ پہنچانے پر کیس نہیں بنے گا عمرانت خان کے وکیل کے دلائل وزیر قانون کا کہنا ہے ہر ترامیم کی سپورٹ میں عدالتی فیصلے ہیں مخصوص فرد کے لیے بنے قانون کو عدالت کا لدم کر سکتی ہے چیف جوستس کے ریمارکس آپ کیوں موجود نہیں تھے قانون سازی کے وقت عدالت کا شاہ حمود قریشی سے سوال ترامیم پر پارلیمان کی کمیٹی میں طویل بات ہوئی پی ٹی آئی رہنما کا جواب سماعت 29 جولائی تک ملتوی ڈالر کا عروج روپے کا زوال امریکی کرنسی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے بلند ترین سطح پر ایک ہی دن میں قدر مزید پانچ روپے کیاسی پیسے بڑھ گئی انڈر بینک میں ڈالر دو سو اکیس روپے پر فروخت اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو بائس روپے پر ٹریڈ سٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے دوران منفی روجان بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ اور ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی بڑی وجہ سیاسی حلچل اور آئی ایم ایف سے کرز ملنے میں تاخیر کی وجہ سے بھی روپے کی قدر کم ہو رہی ہے حکومت عوام کو تسلی دے اور یقین دلائے مالیاتی ادارے سے ڈیل ہوگی معاشی ماہرین فچ نے پاکستان کے آٹلک کو مستحکم سے منفی کر دیا سخت اقتصادی اور سیاسی حالات میں آئی ایم ایف پروگرام پر عمل درامت مشکل نظر آتا ہے روپے کے قدر میں ایک کمی روکنے کے لیے زر مبادلہ زخائر استعمال ہوئے زر مبادلہ زخائر دس ارب ڈالر کی سطح سے بھی نیچے آ چکے ہیں عالمی ریٹنگ ایجنسی الیکشن کمیشن پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد چنائے ریاستی داروں پر بار بار اور شرمناک حملوں کے باوجود عمران نیازی کو طویل عرصے سے چھوٹ دی جا رہی ہے شیرمن پی ٹی آئی کو دیے گا استثناء نے ملک کو نقصان پہنچوایا زمنی الیکشن میں شکست کے بعد آئندہ کے لائے عمل کی تیاری حکومتی اتحادی آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی شرکت بھی متوقع بڑے فیصلوں کا امکان عمران خان اقتدار بچانے کے لیے حکومتی اداروں پر حملہ آبر یہ فورن فرنڈنگ کیس سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ادارے شرمین پی ٹی آئی کے خلاف قانون کے مطابق آروائی کریں کان کھول کر سن لیں الیکشن تب ہوں گے جب حکومت چاہے گی زمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے پانچ سیٹے ہاری مریم اورنگ زیب کی گرش پرس زمنی الیکشن کا عام انتخابات سے کوئی تعلق نہیں بیس سیٹیں پی ٹی آئی کی ہی تھی ہم نے پانچ جی تھی چار سال جھوٹے اعتصاب کا ڈراما چلتا رہا ان کو ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا نیف کا سرکس ابھی تک چل رہا ہے شاہیس خاکانباسی موجودہ حکومت کے پانچ سے زائد ایم این ایز رابطے میں ہیں فواہ چوہدری کا دعویہ حکومت وینٹی لیٹر پر آن اینڈ آف کا سوچ ہمارے ہاتھ میں ہے جب چاہے انہیں گھر بھیج سکتے ہیں ہم نے انہیں چند دن کی محلت دی یہ خود فیصلہ کریں کب عام انتخابات کی طرف جانا ہے پی ٹی آئی رہنما حمزہ شہباز اور چیف الیکشن کمیشنر سے سیفے کا مطالبہ مرانہ سناؤلہ کی پانچ ایم پی ایس غائب کرنے کی دھمکی سیاسی گھنڈا گردی کا ثبوت ممبران کا اٹھایا جانا جہموریت کے تابوت میں آخری کل ثابت ہوگی شہدری پرویزلہ ہی نئے وزیراعلا پنجاب ہوں گے سیاسی استحقام نہ آیا تو جھاڑو پھر جائے گا صادق آباد کے قریب دریائے سن میں باراتیوں کی کشتی ڈوبنے کا عالمناک حادثہ اکیس افراد کی ہلاکت پر فضا سوگوار لاپتہ بیس سے زائد افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری وزیراعلا حمزہ شہباز کا اظہار افسوس تحقیقات کا حکم اور بجلی بہران ہر کوئی پریشان بجلی کا شارٹ فال چہزار پینسٹھ میگا وارٹ پر پہنچ گیا لاہور کا راشی پشاور کوئٹا اور دیگر شہروں میں لوڈ شیڈنگ میں پھر اضافہ معاملات زندگی بری طرح متاثر ہونے پر عوام کو مشکلات